امام علیہ السلام کو جب مدینہ سے قید کیا گیا نا اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھ کر امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حارون اور رشید کے سپائیہ اے گرفتار کیا اور راستے اسی سے لے کے گئے جہاں پہ امام کا گھر تھا امام علیہ السلام نے اپنی گھر کی طرف دیکھا اور سپائیوں کو رو کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس گھر میں میری اٹھارہ بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں تھوڑا ٹائم دے دو میں چلا جاؤں اپنی بیٹی اسے آخری ودا کر لوں اوہ آزادہ رو باتم دارو تیرا ساتھ مائمہ مندر آیا ہے حالت کیا ہے ہاتھوں میں زنجیر ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توکہ ہے اوہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دیکھ کر رو کر کہتی ہے بابا کیسا زیبر پہنا ہے اوہ سامارا مظلوم بابا کہا جا رہا ہے امام پچھلے قدموں پہ ہٹتے ہوئے دروازہ سے نکلتے ہوئے رو کر کہا اوہ میری بیٹیاں میرا سلام ہو میرا سلام ہو چلے گیا موسیٰ قاظم بڑی مشکل سے گزارا ہے وقت امام موسیٰ قاظم نے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا امام موسیٰ قاظم میرا اللہ مجھے خلوت عطا کرتا کہ میں تیری عبادت کر سکا یہاں ایک جملہ علامہ زیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے مجھے معاق کرنا اگر نہ ہوتا میں نہ پڑتا یہ تو پڑا جاتا ہے کہ امام چودہ سال تک زندان میں رہے لیکن زندان میں امام کے ساتھ ہوتا کیا تھا وہ نہیں بیان کیا جاتا علامہ زیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے حارون نے اپنے سپائیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ امام کے چھوٹے سے زندان کو کھولا کرو دن میں دو بار امام کو تازیانے مارا کرو اور یہ زندان کو کھولتے تھے امام کو تازیانے مارتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے امام کے چیرے پہ تازیانہ لگا ہے امام کو تازیانے بہت مارتے تھے اور زندان مختصر کر رہا ہوں ایک وقت آتا ہے یہ بھی علامہ زیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے مجھے معاپ کرنا زیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک دن امام علیہ السلام کو جب زہر دی گئی نا امام تڑپ رہے تھے امام کے موں سے خون بار آ رہا تھا خون بار آتا نا اس نے دیکھا حارون اور رشید نے کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی ساتھویں امام کو زہر دیا گیا کوئی ہیلہ ایسا کرو کہ یہ خون زیادہ نکلنے سے پہلے یہ موسیق قاظم دنیا سے رخصت ہو جائے مجھے معاپ کرنا کہتے ہیں ایک کالین کا انہوں نے بہت بڑا ٹکڑا بچھایا اور امام کو اوپر ٹکڑے کے لٹایا اور انہوں نے ایک طرف سے اس کالین کو لپیٹنا شروع کیا لپیٹتے آئے امام علیہ السلام کو پھر انہوں نے اوپر سے کھینچا امام کی چیخ نکل گئی رو کر فرمایا میری ہڈیے بھی ٹوٹ گئی ہے